اور خصوصاً مبارک بات کے مستحق میرے برادر کبیر حضرت مولانا قاری زاہر محمود صاحب اور حضرت مولانا قاری شاہر محمود صاحب باقی جتنے ان کے رفاقہ ہیں اللہ ان کو حضرت عظیم اتا فرمائے میرے ذن میں قاری صاحب نے ایک موضوع لائے اگر آپ حضرت عظیم توجہ رہیں تو انشاءاللہ العزیز بہترین موتی نے دیا انشاءاللہ کرسو اردو یا سراکی اللہ بیچارہ ٹھیک روندہ کھڑا ہے اشارت ہے این وجہ کے گلہ میں اشارت کار چھوڑے اگر کوئی آل سمجھ آنے تو اچھی سبحان اللہ سو چاہتا ہے کیا آپ سو سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ سو چاہتا ہے امیدی میں ہے جو کہ چلنہ کہنی ہے کم ہے کتنی بیٹھے دعا کرو جتنے اگر سبحان اللہ سو تو اے ضرور چلسے توجہ کرنی ہے میں اپنی گال دا آغاز سیدہ طیبہ طاہرہ سنیے بیمان سیدہ عیشہ صدیقہ علیہ السلامات اللہ دے انہ الفاظ ابتدا کرنا چاہنا جس رلے وَالِيِ بَتْحَا شَمْسُ الزُّهَا بَدْرُدْدُ جَا وَاللَيْلْ دَ زُلْفِ مَالَا وَالزُّهَا دَ چِهْرِ مَالَا شیمہ دویر بَدْرِ مُنیر سِرَاجِ مُنیر پوری کائنات دے پیر امام اللنبیہ خطیب اللنبیہ رئیس اللنبیہ خاتم اللنبیہ سیدنا محمد الرسول اللہ مجھے عبادرت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا چھوڑی آپ کے وفات آئی موت آئی میرے پیارے پیغمبر کے روح اور جسم سے تعلق جدا ہویا سیدہ تیبہ تاغرہ فرمایا فرمایا میرے پتروں یاد رکھو اگر کئی دنیا تے رحمنا ہویا تعلیٰ دی قسم امام اللنبیہ تے کری موت سفر دا مہینہ انتری سفر اللہ دے پاک پیغمبر امام اللنبیہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے تو واپسی آئے آپ کے سر مبارک دے اندر شدید در دے اللہ دے پاک پیغمبر بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہمواری میرے نبی فرمائے میمونہ جی یا رسول اللہ فرمایا شکت نال کر دے بڑی تکلیف ہے یہ میں حلکہ حلکہ بخار محسوس تھی دے انتری سفر وہاں بھجرہ والوں تاریخ یاد کرنی ہیں انتری سفر اسیدی نماز تباہت میرے نبی جنازہ پڑھا دے آئیں سر چدرد شروط ہے میرے پیارے پیغمبر فرمائے بی بی میمونہ دے گھر باری میرے نبی فرمائے میمونہ سر دے اندر شدید در دے بڑھنا میں نے بخار حلکہ حلکہ محسوس پہ تھی نے میرے پیارے پیغمبر امام النبیہ مغرد کی نماز پڑھا دے گھڑا آئیں واقعی شادی نماز پڑھا محسوس دے گئیں باپسی آئیں میرے پیارے پیغمبر فرمائے میمونہ ذرا ہی ساتھ کرتے دست ہوا میں عیشہ سے گھر کے دواری آمنی ہیں سیدہ طیبہ تاغرہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول فلان اگلانی بی بی ام حبیبہ دے گھر باری آقا فلانی بی بی صفیہ دے گھر باری آقا فلانی فلانی فلان تاری ایشہ ستیقہ دے گھر باری میرے پیارے پیغمبر رات گزاری سویر ہوئی آقا صبح دی نماز پڑھا دے آئیں میرے پیارے پیغمبر امام اللمبی آلے اپنی عزراج متحراب تو سجے سیدہ فاطمہ تو زہراب ہوئی سجے میرے نبی فرمائے میں کوئی سرچ درد وددہوے میں تکلیف بڑھ دیوے دیئے زرہ میں کوئی دساوا میری ایشہ دیواری کا دامنی ہے توجہوں کا بھجرہ مالو بہترین جملہ ارد کرنا چاہنا بہترین موتی نے انا چاہنا میں اپنے زوق دی اندر ایک جملہ کھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر کیوں وال وال فرمائے رسوحہ میری ایشہ دیواری کا دامنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام اللمبی آلہ خطیب اللمبی آلہ رئیس اللمبی آلہ خاتم اللمبی آلہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا منشاہ میرے نبی دی مرضی کہ میں اپنی علمت کو بہترین سبق دیکھ رہیتے اور دنیا والے ہو یاد رکھو نبی دیا ساری بیویوں میرے پاک پیغمبر دی ساری ازواج میری اور دوری ساری آلہ خدمت سب تو آگے میرے پاک پیغمبر دی اطاعت سب تو آگے لیکن میرے پاک پیغمبر دی دل لے کرنے اجر بیماری دی ایامن اجر قریب موت دی ایامن میں ایشہ کے دھرچ موجود ہوں ایشہ زہین لیے ایشہ زکیویے ساہے بے علم لیے آرمہ جوانویے میری امت کو ایشہ جو سبق سکھا سکتیے نسا سکتیے میری بیماری کی ایام جتنے ایشہ محفوظ کر سکتیے اترا کوئی دی آبیا کوئی نہیں کر سکتا ایمہ اس نے ایشہ کے دھر رحمنا چاما میرے نبی بل فرمائے رسوا میری ایشہ بیماری کردہ امڑی ہے سیدہ طیبہ تاخرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی اللہ امہ تمام میرے پیغمبر کی ازواد کیوں اپنی تمام میری کو ایک سیند سجے فرمائے امہ میں پیغمبر کو جان دیا اپنے اپنے دی طبیعت میں بھی سمجھ دیا شاید تو کچھ سمجھ نہ ہی ہوئے میرے نبی دا دل پہ کردے میرے اپنے دل کردے میں ایشہ دے گھر رحمہ میں تو میں آرز کرے نہیں ہوں اگر تو اڑا دل کرے اپنی واری وی اجازت دیو تمام ازواد متحرات میرے پیغمبر کرے تشریف گھنے ارل کی تنے اللہ دے رسول اسا خوشی نال دلی طورتے رازیوں جتنے بھی آپ دا دل کرے ایشہ دے گھر رہو آپ دا جتنے بھی دل کرے ایشہ دے کمرے ہوج ریچ رہو آپ دی مرزیے میرے پیارے پیغمبر دے چہرے دے مسکراہت آئیں میرے نبی فرمے ایشہ کو طلب کرو سیدہ ایشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ ارل کرنن یکم ربیو نوالے سیدہ فرمے آپ میری امت واری پیغمبر دے امت والے ہو میرے بیٹے ہو میں کو خوشی محسوس سئیے پیغمبر میں کلے پیامنن میں خدمت کرے ساں جو ہی دروازے دے قدم رکھے نبی پاک دے چہرے انور کے نظر پئیے ایشہ بڑی بصیرت والی بڑی زہین بڑی دون اندیش اکھیں جو پانی آگئے باقی ازواج متحرات فرمائے ایشہ خیریت ہے آج تے دوسر کو خوش دیمنا چاہی رہا آقا باڑے گھر تشریف ہی دیمنا جیریاں نیکیاں دوسر کا معاملیاں کوئی پیغمبر دا رج رج کے دیدار جتنا دوسر کرنا ہے بیا کوئی نہیں کر سکتا ایشہ دوسر تے خوش دیمنا جو ہا میری ماں ایشہ صدیقہ جواب لیتے فرمایاں اور میرے پیغمبر دی ازواج دوسر ساخر کو پیاں دیکھ دیو میری نگاہ پیغمبر دے چہرے تے بھی بندیے معلوم تھی دے میرے پیارے پیغمبر ساکو ہون جدائی دا پھر آکھ نے مر والے سبھان اللہ ایشہ کیونہ صدیقہ تمجھو اکھر صدیق لیتی ہے سبھان اللہ شروع کرنا ہے ایمانیہ میں سبھان اللہ سبھان اللہ دوسر رسول اللہ سلسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت البدہ عرفات میدان میرے پیارے پیغمبر جمعہ داری اللہ دے پاک پیغمبر اٹھتے سوار میرے نبی فرمے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا ذرا خوش تھی بنیوہا اللہ نے اجدیر مکمل کر دیتے رب فرمے ہر یوم احملتو لکم دینکم و احملتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ امی صحابہ خوش تھی بنیوہا اللہ نے آدم علیہ السلام کر دیتے چلے حج میرے اٹھتے مکمل کر دیتے نبو مکمل کر دیتے شریف مکمل کر دیتے شریف سحابہ خوش شیئے سید راسدی کیا کبر رجی را گتا ڈال 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 اکھا مبارک جو روح سار مبارک ہی ایوے پیپ پگ جیویں مائے مو کی ڈال چمک دے نوائر پچھ انوال پچھیں ابون بکر خیریت ہے دین مکمل تھی گئے شریعت مکمل تھی گئے آج دوستہ خوش تھی ونجوہا جناب ستی جواب لیتے اور پر پر امرد دیوانے ہاں دوستہ کو معلوم تھی گئے قرآن مکمل تھی گئے دوستہ کو معلوم تھی گئے دین مکمل تھی گئے شریعت مکمل تھی گئے اے وجہ کنو خوش تھی دے ہو میں صدیق کنو پوچھو جتا میری نظر ہے ان تھا دواری نہیں میں دیکھ دا پیا جنے مقصد والے بستگنا مولنبیا تشریف کھن میں ان اللہ دے پاک پر امرد تشریف کھن میں ان آجو مقصد حل تھی گئے معلوم تھی تے اللہ دے پاک پر امرد زیادہ عرصہ ان سالی اندر مئی رہا جانے مئی وجہ کرو پیرو رہا آجو سکتی تھیے سیدہ عیشہ سکتی کے اکھائیں چھپانیے رو کیا دیے اور میرے پیمبر تھی ازواج دوستہ کو پیان نظر دے میں خدمت کرے ساں وڈی میں کیے پیمبر ترج رکھ کے دیدار کرے ساں وڈی میں کیے لیکن میں کو معلوم تھی تے پیمبر زیادہ عرصہ ساری اندر نہیں رہونا چاہنے توجہ 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 بھجرہ والا میرے جو مجھے ذرا دن دی کھڑکی نتے نوٹ کرتے بیائے شاید زندگی وفا نہ کرے اللہ دے باپ پہ اندر رو سحابہ دے سہارے سیدہ قیبہ تاہرہ سیدہ عیشہ سکتی کا دے گھر تشریف کھر گئن اللہ دے باپ پہ اندر دے خدمت دے اندر سیدہ لگئن کئی ملے آپ پیر مبارک ہوتے دن کئی ملے آپ سر مبارک ہوتے دن کئی ملے آپ سر مبارک ہوتے دن اللہ دے تیر دان چھوڑکی نوٹ کرتے دن کئی ملے آپ پیر مبارک چیز کھڑ دے دن بڑی مشکلہ نال مسجد تشریف کھینگر میرے نبی نماز سوہر بھی پڑھائیے میرے بیانے پیغمبر صحابہ کو فرمائے او میرے صحابیوں زرابے گومی مرد میں ملہا اللہ دے پاک پیغمبر کو صحابہ پکڑ دے بخار اتنے نکاہت اتنی کمزوری اتنی ہے صحابہ میں پکڑتے میرے نبی کو ممبر دے ملہے یاد رکھو اٹھ ربیوں لولے جو میرا آن کا دیئے صحابہ فرمائے انسل پیرہ تلو زمین بھی نکل دیئے آج میں جی دیولے پاکستان دیم میں نظر کرے رہا یکم ربیوں لول کھنوں کھیندے روزہ نہ چراغانا روزہ نہ ملہتا روزہ نہ دھام روزہ نہ خوشیم نہ یامین ذرا دیکھیاں صحابہ دے حالہ کو آج ربیوں لولے جو میرا آن کا دیئے سوہر ہوئی نماز میرے پیغمبر پڑھائیے اللہ کے پاک پیغمبر جنگاہتیں کمزوریے صحابہ دے اکھا مبارک جو آنسو ہیں حدیث دیت میں رمدے مسجد صحابہ دے کچھ کے نال بلند ہی گئیے صحابہ اکرام کوئی اکھ ایسی نہیں جائی اکھے جو جونینہ پہ وحدہ ہوئے ہاں صحابہ کمگین ہوئے بیٹھیں اللہ کے پاک پہ اندر خدوہ ارشاد فرمائے میرے نبی فرمائے میرے صحابہ تردو فی کم امرائیل آہ میرے صحابہ معلوم تھی تے میں دنیا چھوڑا چاہنا اللہ نے میں کوئی افتیاری تے میں اللہ کھنے بجنا چاہنا اللہ دا مہمار بڑھنا چاہنا رب دا قرب حاصل کرنا چاہنا ہوں میں صحابہ سمجھے کہ ارپاق میدان کے صدیق ایوے کوئی نہ رونے بیٹھیں ہوں میں صحابہ سمجھے ایشہ سیزی کا جا ہی تھیا ایوے من کوئی نہ تھی گیا ہم ہوں میں صحابہ سمجھے کہ آج سالے ہوتے جدانیاں آگے اللہ دے پاک پہ اندر فرمائے فرمائے لانمنا اللہ دے پاک پہ اندر فرمائے خطیب لانبیاء رئیس لانبیاء خاتم لانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرمائے لانمنا محمد رسول اللہ اللہ لانتا کرے دے رب اللہ لانتا پھیے دے انہاں یہودیاں تے بھی نسرانیاں تے بھی جنہاں لیاتے بڑا کوئی عبادت کا حبر ہے جی عبادت مسجدیں چکرنے چاہی دیئی رکو میرے اللہ دا حق انہاں پیغمبراتے کبراتے کرنا شروع کرنی تے کیوں میرے اللہ دا حق انہاں کبراتے کرنا شروع کرنی تے سجدہ میرے اللہ دا حق انہاں پیغمبراتے کبراتے کرنی تے اللہ اللہ آمدھی اے دے میرے نبی پر میں قولی دوں اللہ موسیقی لَمْ يَنْتَقِمْ وَلَدًا وَلَهُ يَقُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلُكَ وَلَهُ يَقُنْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلْ وَتَقْبِلُهُ تَقْبِيرًا تو بچو اللہ بے پاک پیغمبر جمع راہ پر یہ نوربی اللہ والے زوہرتی نماز دو بعد میرے نبی فرمائے خود بیچ فرمائے خیال کر رہے میری امت والے دو چیزیں چھوڑتے بیوینا اللہ دا کرام کتاب اللہ اپنی سنت چھوڑتے بیوینا یاد رکھیں ایک مصبوطی نال پکڑا ہے میرے نبی فرمائے نماز دا خیال کر رہے میرے پیغمبر فرمائے میری امت والے ہو کہیں دا حق مارت نعبہ ہے میرے نبی فرمائے میرے امت والے ہو ہر حق دی عزت کو اپنی عزت سمجھا گے چاند ارشادات فرمائے میرے پیغمبر گھر تشریف کھن گئے نو انہیں صحابہیں کرام دے سہارے میرے پیارے پیغمبر مغردی نماز دے آئے نو لصیر دی نماز دے آئے نو نماز پڑھائی نو آقا آئے شاشتی کا دے حجر اندر چلے گئے نو مغردی نماز میرے پیغمبر پڑھائی نو والاپسی چلے گئے نو اللہ دا کرنا رب کوئی میں منصور ہاں تھیم دا اوے ہیں جی میں میرا رب جاہے مرزیاں چل دیں میرے رب دیاں اللہ فرمائے اذا عراد شیئر ائی یقول لہو کم اللہ فا یکون سبحان لنی بھی ادیگی ملکو تو کل شئی و ایلی ہی تم جاؤں اللہ دی مرضی ہے میرے پیارے پیغمبر دے زشیداری ہو گئے میرے نبی پاک دے زشیداری ہو گئے اشانی آزان کا وقت ہوئے سیدنا بلال جمعراتا دیئے بلال لے عزان پڑھئے میرے پیارے پیغمبر کافی دیر تو بعد عوش جائیں میرے نبی فرمائے شاہ جی یا رسول اللہ فرمائے نماز اللہ دے رسول صحابہ انتظار دیں دریں مسجد نبوی دیں در ہزاروں دیں تعداد دیں صحابہ اکرام موجود کھڑے ہوئیں آقا کیجے بلیہ حسن اپنا دیدار کروے سن صحابہ بھر نہیں گئے زوہنڈی نماز پا دے مسجد اندر تشریف فرما جرے دور نراز تے رہوان والے ان دیہا تے رہوان والے ان جن جن کو خبر مل دی گئے آقا کو بخار زیادہ ہوگے آقا دے نکاہت زیادہ آگئے کمزوری زیادہ ہوگئے اوہ سارے مسجد دیں اندر آقا دے دیدار واسطے مشتاکن مسجد دیں اندر کٹھین مسجد نبوی دیں اندر کافی دیر تو بعد میرے نبی بلا فرمائے فرمائے شاہ جی یا رسول اللہ فرمائے نماز میرے صحابہ پہیے اللہ دے رسول صحابہ نماز حالی نہیں پہی پاری انتظار دیں اندرن میرے نبی پاک فرمائے شاہ عز کرنیم جی یا رسول اللہ فرمائے ذرا میں کو کھن منجوہا حصل کرواہا شاید کمزوری ختم تھی وجہ شاید بخار تھوڑا جا حلق تھی وجہ سیدہ تیبہ تانگرا فرمائے ترین مشکی سے میں پانی دے بھروائے میرے نبی پاک کو بلھائے اور مٹی دے دب دے اندر بلھائے کمزوری اتنی ہے ایک ہاک میں پیغمبر دے کم دے مبارک دے رکھیں روجے ہاک مال پانی وہاں منا شروع کی دیں ترین مشکی سے پانی دے میں پورے ختم کی دیں پیارے پیغمبر کو کپڑے پوائے میرے نبی پاک باہر کھنرواز دے صحابہ کو سنیم اوڈو صحابہ جنادی ٹیوٹی گئی میرے نبی کو کھن مجڑ والی گھن آمڑ والی اوڈو ہی آگین میرے پیارے پیغمبر نے اپڑے ہاتھوں مبارک انہاں صحابہ ایک راہن دے اتے رکھیں میرے پیارے پیغمبر چل چل لگین آپ دے پیر مبارک نئی پے اٹھ دے کمزوری اتنی ہے نکاہت اتنی ہے مخار اتنا شدید ہے میرے پیارے پیغمبر دے پیر مبارک زمین تے لگتے بینین کسر سے بینین آجاری نے چاند کرنا من چاہتے نے مشیط کو منظور کچھ اور رہا اللہ دی مرضی کچھ اور ہے اُتھائیں میرے پیغمبر دے غشی ساری ہو گئی سیدہ فرمائے اوہاں صحابہ نے میرے پیارے پیغمبر کو بشتر تے لی دے توجہ توجہ وہاں بھجرہ والا میرے چملے ذرا دل دی کھڑکی انتے نوٹ کرتے بگئے ناؤں نبی اللہ والے جو میرا آتا دیئے اشادہ ٹائے میں میرے پیارے پیغمبر دے والدی ذریباری یہ شیطاری ہو گئی ہے سیدہ فرمائے میں جلدی آتے اپنے محبوب سرمبارک اپنی گوٹی نہ رکھیں اپنے برلے پیغمبر دے والدیاں سلطہ میں چاہتھو پھیرنا شروع کر دیتے اکھائیں چوں آنسوں پہ وہاں میں روتے پیاد کریں گیا اللہ میں حربانی کر رہے ہاں اللہ تو مالے گئی تیری رضا تے رازی تے ہاں پر ربا اتنا بڑا دکھیں دنی بڑی تکلیف ہے اللہ میرے محبوب تی تکلیف میں کوچھا دے میں میرے پیغمبر کو صحت یاب جا کریں فرمائے میں محبوب تکلیف میں محبوب تکلیف میں اللہ دے پاک بغمبر کی حالاتی تریں کافی دیر تبار میرے نبی پاک اکھا مبارک کھولیں میرے نبی فرمائے شاہ عرض کی تے دیا رسول اللہ فرمائے زرد سوحا میرے صحابہ نے نماز پڑھئے عرض کی کم اللہ دے رسول نہیں باری انتظار دل در موجود کھڑے ہوئے نماز نہیں پہی میرے نبی پاک فرمائے شاہ اللہ دے نمازیں تاکیر نہ تھی بنے برو عبا پکرن بھالیو صلیبی مناس عبوبکر کو آکھو نماز پہا دے میں جو میرا تا دیئے عشادہ وقت دے سیدہ پر میں ملکی پہ آکا میرے عبا تولی محبت دی اندر اتنا کندن ہو گئے تولی محبت دی اندر اتنین اتنین اللہ دے رسول رکی کل کلبیں اللہ دے رسول عمر کو آکھو ہا عمر طاقت غربی ہے عمر جریبی ہے عمر بہادر بھی ہے عمر حاصل والا بھی ہے عقا عمر کو آکھو ہا نماز پہا میں نہا میرے نبی شہادت دی انگلی کھڑی کی تھی ہے میرے نبی پر میں لا 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 اے شاہ نہیں 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 اے شاہ ابو بکر دے ہوں گیا عمر مسلط کھڑا نہیں ہو سکتا اے فیصلہ اے شاہ مینا نہیں میرے رب کا فیصلہ ہے سنا ون والا مہ محمدہ تے فیصلہ میرے علاقہ ہے عمر اللہ ابت جو ایمان والے ہیں ربی اللہ والے صحابہ بھی اے حالتیں اکھیں جو پانی ہیں صحابہ فرماسہ گھر بھی نہیں گئے زوہر تو گھنتے اے بتا کہ اکھی رات ہو گئے ایسا کچھ کھاتا بھی نہیں پیون کا ہوش بھی نہیں یوں نظر سا دی اے شاہ سکھی کا دے خجرے دی طرف پہ کہ جے بلیا کا تشریف کھرنا میں جلے میں نظر کرے نہ درد دل نہ لال کر لگا ربی اللہ والہ ہوئے مسلمان خوشیاں پہ ملے دا ہوئے ربی اللہ والہ ہوئے مسلمان جھنڈیاں پہ ملے دا ہوئے ربی اللہ والہ ہوئے مسلمان حلوے پہ تقسیم کرے نہ ہوئے ربی اللہ والہ ہوئے مسلمان نچڈا کھڑا ہوئے ربی اللہ والہ ہوئے مسلمان دھول پہ مرے نہ ہوئے توجہ توجہ صحابہ دینا نہیں حالت ہے اور تینی حالت کیا بڑی ہوئی ہے لما فکر یار کرن لگا ذرا کلے بہتے میرے انہیں الفاظیں گناہ کھڑا کھڑا کر کریں تے ذرا اپنے ضمیر کا نو پوچھیں ربی کعبہ دی کا سمیں بندے دا ضمیر کا نیوی جھوٹ دا ساتھ نہیں دے دا ضرور ضرور میرے نوجوان بھیلا میرے بزرگو سبک کھمتے ورگو ضرور اپنے ضمیر کا نو پوچھا ہے نو ربی اللہ والے جو میرا آتھا دیئے عشادہ وقت ہے آتھی راتھی گئی ہے جنابی صدیق اکبر مسلطے کھڑے صحابہ فرمہ رب پہ کعبہ دی کا سمیں صدیق قرآن بھی پڑھ رہے روندہ بھی کھڑے صدیق اکبر مسلطے کھڑے صدیق اکبر مسلطے کھڑے صدیق اکبر مسلطے کھڑے روندہ بھی کھڑے اور آس چے دین بھوی دیندر کوئی صحابی ایسا نہیں نماز تھی اللہ دی کھڑے پڑ دین پی نمبر نال محبت اتنی اے پیار اتنے نبی دی جودائی برداشنی پے کرے دے اکھائی چھو پانی اے روندہ کھڑے خرلے دیندر چنے کھو پتا بی بی اے کھڑے صدیق اکبر مجھے پڑے صدیق اکبر ایسا نماز مکمل کی تھی صحابہ بھر نہیں گئے مسجد اندر بہگر کئی ملے تو خبر مل سے آقا دی حالت دی پی نمبر دین طبیعت کی میں ہے توجہ ایمان والے جمع دری آگے صدیق اکبر نے پنج نمازہ پڑھایا ہفتے دری آگے صدیق اکبر نے پنج نمازہ پڑھایا توجہ اور تمہار دنی آگئے سدی کے اکبر نے پنج نمازہ پڑھایا عشانی نماز دعوتے سدی کے اکبر نماز کھڑے پڑھے دن میرے نبی فرمائے عیشہ یا نا ربی اللہ والے عشانی نمازے میرے نبی فرمائے عیشہ عرقر نمجی یا رسول اللہ فرمایا صرف پردہ دعویں آ میں محمد آج اپنے اکھانا لے تھا شاید اگلی رات میں کچھ زندگی دی دنیاں دے اندر نصیب تھی دیئے یا نہیں تھی دی میں اپنے اکھانا لے کھنا چاہا جرچڑا دہاں وجنا چاہا آسانی نا رب در مہمان بڑھوجا میں دیکھنا چاہا کیڑے ستی کے پچھوں کھڑے ہوئے تاریخ کیا ہے؟ یارہ کچھ ہی بولتے ہو یارہ عشدی نمازے گخاری دی روایت پڑھان لگا اللہ دے پاک پہ عمبر مٹھے سیدہ فرمائے میرے نبی دے چہرے پہ مسکرا ہٹا گئے حشاشی پہ ششاشی آگئے میرے نبی فرمائے عیشہ جی یار رسول اللہ فرمائے میرا دل کرے دے میں خود بھی ہون مسجد نبوی دی اندر منیا کیا پتہ اگلا دی میرا نصیب جو دنیا دی اندر ہے بھی سئی یا کوئی نہ سیدہ فرمائے میں انہیں ڈو صحابہ کو سجے جنہیں دی ڈیوٹی ہائی جنہیں دا کم ہا او آئین میرے پیارے پہ اندر آپ نے ڈوئی ہاتھوں بارکنا ڈوئی صحابات رکھیں میرے نبی چل پین پیر اٹھا نہیں سکتے میرے نبی مسجد نبوی دی اندر داخل تین شدیق کو پتا چلے خشونہ المسجد مہک گئے شدیق مسلح چھوڑنا شروع کی تے میرے نبی فرمائے شدیقا ذرا رکھ منہ ہاں رکھ منہ ہاں رکھ منہ ہاں شدیقے رکھ دا نہیں پیچھتے پھوڑے امنن پیچھتے تھیندے امنن بخاری دیوائے پڑھان لگا میرے پیارے پیمبر اگیتے آگین اگو میرے نبی اندر پیچھو شدیقین پیچھے صحابین شدیقی صدا کب نے نبی کو اتنا اے تماد ہے جملہ پہ اہترین امن لگا بہتی پہ اہترین امن لگا اگر ایمان منور تھی میں وہاں بھجنا والا میرا جملہ سائے نہ کرا ہے سبحان اللہ نال ضرور تاغریبا ہے اللہ دے پاک مغمبر کو شدیقی صدا کب تے بھی اتماد شدیقی امامت تے بھی اتماد شدیقی صدا وقولیت تے بھی اتماد میرے نبی پاک نے ستیق صورت فاتحہ پڑ چکے ہیں اگلی صورت پڑتے کھڑے ہیں میرے نبی پاک نے اتھاؤن شروع کی تے جتاں ستیق پہنچا گیا میرے نبی رسان چاندیان اور میری امت والے اور میرے دوبار تو ادا امام ستیقے میں محمد اپنی صداقت محلات کرےنا میں نبی کو صدیق تی امام 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 موضوعی ہو جاتا میں بھی بار بار تو سب کو نہیں آگا بھی سبحان اللہ کرتو سہی مہربانی کر سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے تقدیر صداقت سیدنا صدیق اکبر صداقت سیدنا صدیق اکبر توجہ ایمان والے عرب گرنہم جارہ ربی اللہ والے عشتی نماز میرے نبی مکمل فرمائیے آواز ہے ستا ہے صدیق سن دیں آواز اپنی بلند کریں تکبیر بلند کریں صحابہ سن دیں رکو کریں سجدہ کریں نماز مکمل تائیے میرے نبی فرمائیے ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا میرا دل پہ کریں رہا میری مرضی ہائی صدیق تو مسلطے کھڑا رہویں ہاں پچھتے ناحتیں ہاں صدیق دے جواب تو قربوں تھی ہاں صدیق اکبر جواب دیتے عرق تے اللہ دے رسول ماں گانا یا مبغی لئی ابنی ابی کو حافظ سوڑا میں کو شرم آئیے میں کو حیاء آئے میری قیرت گبارہ نہیں کیتا میں مسلطے کھڑا رہا ہوں تو سوڑا جو میری قیرت گبارہ نہیں کرنی جلے تو سوڑا صدیق تھی کیا سر صورتیں صدیق کا ضمیر گبارہ نہیں کرنا حیاء ہم نے ہی وستے میں مسلطے چھوڑنی تھے توجہ توجہ بھجنا والوں میرے نبی پاک گھر تو شریف تھنگین بخار بیا زیادہ شدید شروع تھی گئے سیدہ طیبہ تغیرہ سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے آقا تے بے ہوشی جی تاری تھی دیئے والا ہوش بھی اندہا والا بے ہوشی تاری تھی دیئے بخار اتنا شدید تھی گئے خجر دی نماز دا ٹائمیں بہر بیو لولے سویر دا ٹائمیں بلال میں آواز ری تیئے آقا دسا میں لہا مسجد جو عوثن یا نہیں آہ صحابہ اکرام پوچھے سیدہ فرمائے میں پردے دی حالت چاکھے آقا دی طبیعت لڑی فرامے صحابہ کو امید لگ گئی ہے جو آقا رات جو تشریف تھے میں شاید کے ہنویں تشریف تھے نوزن پر اللہ کو منظور کجھ بیاہا رب دی مرضی کجھ اور ہے سویر دی نماز صحابہ پڑھی ہے اور صحابہ مسجد ربوی دیندر اکھیں چھپانی ہے صحابہ رو رو تے دعوی بیٹھے کرے رہن اللہ میں ہر بانی کرے آمنا بلال کو شفاہتا فرمائے اللہ اپنے محبوبتہ دیدار کراویں اللہ صالح تجھو جنہی پرداشت میں کھیندی سیدہ طیبہ تغیرہ سیدہ عیشہ شتی کا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائے اس راق کا ٹیم تھے بیرے پیارے پیغمبر گو بخار شدید تھی گئے اتنا بخارے چھاٹ چھاٹر اٹھویں کمبل اٹھے مہات رکھے نیاں او بھی تب بھی ہوئیے میرے پیغمبر فرمائے اے شاہ آگ کی تے جی یا رسول اللہ فرمائے ذرا پانی بھرا ہاں سیدہ فرمائے میں پانی بھرایاں میرے نبی پاک پیالے جہاں تمہارے نن اپنے چنجرے مبارک نے پھینے نن اور اتنا شبید بخارے پیالے گا پانی بھی گرم تھی گئے اور سامنے نظر پئیے سارے میرے پیغمبر گے عزواج بھی کھڑیے فاطمہ تو زہرا بھی کھڑیے بی بی فاطمہ تو زہرا سیدہ فرمائے دیوار میں آل سہارا لاتا ہوئے اکھائیں چھوپانیے بارہ ربیو الولے چاشتا وقت تھیے سیدہ تیبہ تاہیرا فرمائے میرے پیارے پیغمبر نے فاطمہ کو ستے اشارہ کی تے میری سوڑی دیندر پہ عمبر تسہر مبارک ہے میرے پیارے پیغمبر قریب فاطمہ آئیے میرے پیغمبر دیب کچھ لگتے جگر آئیے نور نظر آئیے حسنہ دی امہ آئیے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی میرے نبی فرمائے سرکان قریب کا روحا سیدہ فاطمہ کن قریب کی تے میرے نبی پاک فرمائے ترجمہ کن لگا میرے پیغمبر فرمائے فاطمہ آج عبا تیرا اللہ دی ہاں محمان بڑھنا چاہنا اللہ میں کوئی سیار دیتے دنیا دیو تے رہوا یا اللہ کنے وجنا چاہنا میں اللہ کنے وجنا پسند کی تے آج میں اللہ دا محمان تھی مڑھنا چاہنا میری دھی فاطمہ محمان حقوں نہ چھوڑی سیدہ فاطمہ دیکھا جو پانی شروع تھی گے میرے پیغمبر فرمائے فاطمہ سرکان قریب کرے ہاں ولو فرمائے اور میری دھی فاطمہ دنیا دیو تے جو آیا ہے پنجن مستے آیا ہے ایتا رحمات کوئی بینی رحمی ازاعتک اللہ یا اللہی رحم اللہ فما کن من عليها فار ویبقا وجود ربکا ظنجلال والاکرام فبئی آلائی رب ربک ربکو میں تو کا دیبات میرے نبی فرمائے فاطمہ جی آرسول اللہ فرمائے فاطمہ خیال کریں میرے خاندانی چھوڑی میرے رشتہ دارے بچھو میرے قبیلے بچھو سب تو پہلے تو میں کو مل رہی کیا مانا فاطمہ میرے خاندان بچھو سب تے موت پہلے تیرے اتے آمنی ہے سیدہ فاطمہ مسکر آمان کھڑے توجھو توجھو ایمان والے سوار داری ہے بارہ ربی اور لب والے چاشتہ بھکتے صحابہ اکرام کو پتا چلے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ وطالعہ کچھ نے میرے پیغمبر فرمائے فاطمہ دے اکھائیں جو پانی ہے پیغمبر کنو چھپا دے اپنا بوچھن مبارک دو بٹا مبارک اپنے موں تے جانے نین رومن پہمینن میری ماں ایشہ ستی کا فرمائے میں اپنے پیغمبر دی پیشونی تے بوسا کھڑی دے نیا پیغمبر دا سن مبارک میری چھولی دیندر ہے والی میں چیندیاں والچا کری تے کئی ملے اپنے سینے تے رکھے نیا کئی ملے بوسا دے نیا اکھائیں جو پانی ہے باقی ازواج متحراتی حالت نہیں ہے توجہ کو بھجنا والو بارہ ربیو نوول دی تاریخ رسال لگا چارت وقت سوارت دیئے جرا بزاریں دے اندر بھی بارہ ربیو نوول کو نظر کریں جرا اپنے حالات بھی بزاریں دے اندر گھریں دے اندر اپنے کمبے قبیلیں دے اندر بھی نظر پانے تیرے میرے بزاریں دے اندر حالت کی ہوں جی تیرے میرے بزاریں دے اندر کیفیت کی ہوں جی تیری میری حالت کی ہوں جی بڑی ہوئی ہوں جی توجہ توجہ ایمان والے ارد پہ کریں نہ ہم سیدہ طیبہ تغیرہ سیدہ عائشہ شتیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمائے چارت وقت ہے میں سر مبارک آپنا اپنے پیغمبر گا اپنے گودی مبارک دے اندر رکھیا ہوئے نارے تکبیر نارے تکبیر تاج دارے غتم نبوہ حسین علی دیرہ کابلہ بغری دیرہ کابلہ شاک القرآن دیرہ کابلہ حضرت مولانا اسمد اللہ ملدانی حضرت مولانا اسمد اللہ ملدانی حضرت مولانا تکبیر توجہ توجہ ایمان والے ارد پہ کریں نہ ہم سوار دا بھی ہیں چارشتا وقت ہے سیدہ پر میں میں کروں میرے بھیرا اجازت کھی دیے سیدنا عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ باقی میرے پیغمبر بھی ازوار پردیج ہوگئے فاطمہ تو زہارہ پردیج ہوگئے عبدالرحمن بن عبی بکر قریب آئین مصواق کرنے ہوئے ہم میرے پیارے پیغمبر نے اشارہ کی تے میں سمجھ گئیا آقا مصواق کرنا چاہنے میں مصواق کھی تے اور قیمت لگیا میرے نبی پاک فرمائے فاطمہ آل کی تے میرے نبی پاک فرمائے شاہ آل کی تے جی آرسول اللہ فرمائے ذرہ جباتے دیوحا نکاہت وڑیے کمزوری وڑیے سیدہ عشاہ ستی کا جباتے دیتے دھوم وڑ لگن میرے نبی پاک اشارہ کی تے فرمائے آئین شام مصواق نہ چباویں میں حضرت کی موجودگی تھی اندر اپنا سوک نہ ساں چاہنا اپنا بجدان دا ساں چاہنا اپنے کا پرین کروں جیرے سبک پڑھیم سنامنا چاہنا میرے نبی پاک اشارہ کی تے سامنا چاہنا امت والے کو اور میری امت والے ہو یاد رکھو جیرے میرا آخری ویل ہے آخری وقت ہے وفاہتا وقت قریب ہے موتا وقت قریب ہے اجل کا فیصلہ تھی گئے میں ہیمہ سے مصواق نہیں دھونڈی تا ایشہ دلواب لگا ہویا ہاں میں اپنے امت کو رسامنا چاہنا اور میری امت والے ہو میں محمد پیڑ دی اندر جیرے آخری ویل آ گئے کہ ایشہ صدیقہ دلواب لگا ہویا ہے ساتھا زندگی باقی ملاقات باقی آخر دامان